دیکھیں ہیڈنگ کیا پڑی ہے فکٹیسیس فورس یا سیڈو فورس یہ پی سیڈو نہیں ہے پی سائلنٹ ہے سیڈو فورس انہیں یونی فارملی روٹیننگ فورس پہلے بار سیڈو فورس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہندی میں اس کو کہتے ہیں چھد مبل چھد مطلب اور ٹف پھر ورڈ ہو گیا چھد م کا مطلب کیا ہوتا ہے چھد مویس دھاری کیا مطلب ہوتا ہے جو ہو وہ دکھے لیکن وہ چیز ہے نہیں دیکھ رہا ہے ایک ایسے فورس جو ہوتے نہیں ہیں نیچر میں وہ محسوس ہوتے ہیں اس کو سیڈو فورس کہتے ہیں اب پہلے بار سیڈو فورس ہم بات کریں یونی فارملی روٹیننگ فریمز زرہ سمجھئے کیا لفڑا ہے اگر آپ کسی سرکلر ہم اس کو ڈسنس کر چکے ہیں کسی سرکلر پاتھ میں گھوم رہے ہیں اور ہم باہر سے آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمیں کیا لگے گا کہ بھئی ایک سرکل میں گھوم رہے ہو اب سرکل میں گھومنے کے لئے کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ پر ایک فورس لگے گا جو لگاتا سنٹر کی طرف ہوگا جو کیلے لگتا ہے ٹھیک ہے بھئی ایکچولی میں ہوتا کیا ہے کہ سرکلر پاتھ میں آپ تب تک نہیں گھوم سکتے جب تک کہ آپ پر سنٹر پر کوئی فورس نہیں لگے گا اگر ارث گھوم رہی ہے سن کے چار اور تو اس پر سنٹر کی اور ایک فورس کام کر رہا ہے کیوں بھائی دیکھیں اگر ارث اس جگہ پہ ہے تو وہ ایسے چلی جائے گی کوئی بوڈی اپنی ڈیریکشن تبھی چینج کرتی ہے جب اس پر فورس لگتا ہے انرشیا کرول کیا کہتا ہے بینا فورس لگا ہے روکی بوڈی کو چلا نہیں سکتے چلتی بوڈی کو روک نہیں سکتے اور کسی بوڈی کی ڈیریکشن نہیں چینج کر سکتے تو اس پر ایک پرپینڈکولاری ایک فورس کام کرتا ہے اس لئے یہ اس کی ڈیریکشن چینج ہو جاتی ہے پھر ایک فورس لگے گا پھر چینج ہو جائے گی پھر فورس لگے گا پھر چینج ہو جائے گی تو اس پرکار سے ہر سرکولر پاتھ میں موب کرتی ہے تو اگر آپ سرکولر پاتھ میں چل رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ پر سنٹر کی طرف ایک فورس کام کر رہا ہے that is سنٹری پیٹل فورس ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم باہر کیوں گرے جا رہے ہیں اگر آپ سرکولر پاتھ میں گھوم رہے ہیں تو اہلی آپ پر جو فورس کام کر رہا ہے وہ کیسا کر لگ رہا ہے سنٹری فیوگل فورس ایکچولی میں وہ فورس ہوتا نہیں ہے وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے اب آپ کو ہوتا نہیں ہو گر جائیں گے بار ابھی ہم اسے کہتے ہیں سیڈو فورس ٹھیک ہے تو ایک تو سنٹری فیوگل فورس ہوتا ہے جو سیڈو فورس ہوتا ہے ایک کوریلیس فورس آپ نے پڑھا ہے اس کے پہلے کلاس ہم نے بتایا تھا کوریلیس ایکسلیشن دیکھیں ہم نے بتایا تھا کہ ملک میری گو راؤنٹ ہوتا رہے ہیں گل گل گھومنے والا اس میں آپ بیٹھ جائیں ایک لوگ اور بیٹھ جائیں اور بال بال کھلیے آپ یا کوئی ایک فریم لے لیجے یعنی ایک میز لے لیجے اور اس کو سٹیشنری کر دیجے ٹھیک ہے اور اس پہ ایک بال ڈھنگ آئی ہے تو بال چیدھے چلی جائے گی چیدھے جائے گی اس کو گھوما دیجے تب بال ڈھنگ آئی ہے تو بال ایسے گھوم جائے گی وہ گھوم جائے گی اپنے آپ ہو جاتی ہے وہ کوریلیس فورس ہیں ٹھیک ہے وہ اس فریم کے گھومنے کی وجہ سے ہیں جبکہ نیچر میں وہ ایکجسٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ آپ کے فکٹیسی سپورسز ہیں تو ہم بات کریں گے یونی فارم لی روٹیٹنگ فریم کی اس کے پہلے کلاس میں آپ کو یونی فارم لی روٹیٹنگ فریم جبکہ ایکسس کے چار اور سنٹر کے چار اور روٹیٹ کر رہا تھا تو اس کنڈیسن میں کچھ ایکسیلیشن ہم نے بتایا تھا ٹرانس فارمیشن ایکسیلیشن اس کا یوز کریں گے ڈائریکٹ ایک کہانی لکھے تھوڑی سی if s and s dash if نہ لکھے let s and s dash are two frames اس کو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے سے جو بھی ہم دیکھوانے جا رہے ہیں سب پڑھ چکے ہیں کیول اس میں ہم ایکسیلیشن آپ پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اس کو پہلے پڑھ لیجئے گا let s and s dash are two frames s is stationary s is stationary and s dash is rotating s dash is rotating with constant angular velocity omega with constant angular velocity omega about the axis passing through o o بولے تو origin تو یہ آپ نے پڑھا تھا ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایک frame تھا s یہ stationary ہے یہ اس کی x axis ہے یہ اس کی y axis ہے یہ اس کی z axis ہے ٹھیک ہے ایک دوسرا frame ہے جو اسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے دیکھ نہیں رہا یعنی اس نے اس کو overlap کر رکھا ہے ٹھیک ہے اور وہ frame گھمایا گیا تو وہ frame گھمایا گیا کس کے رسپیکٹ میں o کے رسپیکٹ میں ٹھیک ہے تو اس کی یہ x dash ہے اس کی یہ y dash ہے اس کی یہ z dash ہے دوسرے frame کی x dash ہے y dash ہے z dash ہے اور اگر مال لیتے ہیں اس کی velocity omega ہے تو t time میں کتے angle سے گھما یہ omega t آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں o پر بیٹھے ہوئے ہیں اور o پر بیٹھ کر کے ایک point p کی location آپ بتا رہے ہیں تو دیکھیں o پر بیٹھے ہوئے تو چاہے آپ دوسرا frame لے لیں s dash اور چاہے frame پہلا لے لیں دونوں کے cases میں p کی position vector same رہے گا کی الگ لگ رہے گا اور اس کے response کیا تھے x dash y dash z dash تو ہم نے پہلے transformation کیا تھا position vector کا ہم نے کہا r r equal ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے transformation کیا تھا velocity کا relation آیا تھا پھر transformation کیا تھا acceleration کا direct acceleration کی بارے بات کریں گے تو لیکھئے we know that we know that the transformation of acceleration اب اگر لمبا question آ گیا لمبے marks کا question آ گیا جب آئے گا نہیں لمبے marks کا تو پھر آپ کو جانا پڑے گا proof میں transformation of acceleration is کیا تھا دیکھئے ہم لکھیں گے as کس کا acceleration ہے of this first frame is equal to a s a s plus 2 omega cross 2 omega cross vs dash plus omega cross omega cross r omega cross omega cross r yad ہے n آپ کو یہ آپ 2nd frame acceleration ہے جب اس کی value ہم نکال لیں as second frame کا تو niyam as ہونا چاہیے لیکن as ki value a dash s equal نہیں ہے اتنا extra term آرہا ہے نہیں سمجھے second frame rotate ہو رہا ہے تو first frame respect میں دوسرے کا of stationary frame یہ نہیں اس کی بات ہو رہی ہے stationary frame یہ پیچھلے class پہ بتا چکے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیجیگا تب سمجھ میں آئے گا یہ سمجھ میں کیا proof تو آپ کو معلوم بنا چاہیے اور a dash kia a dash s kia ہے وہ acceleration of rotating frame rotating frame frame اور جو یہ extra term آیا ہے minus two omega cross vs dash اس کو ہم کیا کہتے ہیں vs dash اس کو ہم نے کیا بتا ہے تھا corolleus acceleration corolleus c o r o i corolleus acceleration اور جو آپ کا minus omega cross omega cross r اس کو ہم نے کہا تھا centrifugal acceleration centry fugal acceleration اگر ہم اس acceleration میں m سے multiply کر دیں کیا بن m سے multiply کر دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے force بن جاتا ہے na arre mars multiply by acceleration کیا بن جاتا ہے force ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا extra force نیم تا یہ force آپ کا جو ہے second والا جو وہ ہے frame اس کا ہے یہ force acting on first frame ہے تو یہ extra آگیا نا اس یہ فکٹیسیس forces ہیں ٹھیک ہے تو یہ پر here جو minus 2 m omega cross vs dash کو ہم f اب نام تو کچھ بھی لے سکتے ہو fc لگ دو اس کو corallious force کہتے ہیں فکٹیسیس force یہ فکٹیسیس force ہے اس فکٹیسیس force فکٹیسیس force ہے called corellious force کیا اس پر ہوگی c o r o i c o r o i l i s corellious force اب indication کچھ بھی کر سکتے ہیں اور minus m omega cross omega cross r اس کو کہتے ہیں centrifugal اس کو کوئی indication دے سکتے ہو fc dash لے لو کوئی الگ سے indication ہوتا نہیں centrifugal یہ centrifugal force ہے centrifugal force ہے دیکھیں یہ کیا لفڑا ہے بتایا گیا fictitious forces in a frame having translational motion ابھی پہلے بتایا گیا کہ اگر rotating frame ہے تو الگ سے force لگتا ہے cedo force اس کے نام کیا تھے corallis force اور دوسرا تھا centrifugal force کہتے ہیں اگر دو frame ہیں اور اس پہ ایک تو stationary ہے اور ایک translational motion کر رہا ہے translational مطلب انگلیس کے translation کر رہا ہے میں جاتا ہوں i am going i go یہ بتا رہا ہے کیا مطلب translation motion کیا ہوتا ہے what is translational motion نہیں معلوم very good نہیں کیا ہوتا ہے translational motion ہوتا کیا ہے دیکھے جان سے اگر کوئی body particle straight line میں جا رہا ہے سیدھی رکھا میں تو اسے کہتے linear motion اور اگر پوری body جا رہی ہے تو اس کو کہتے ہے translational motion ٹھیک ہے تو translational کا مطلب linear ہوتا ہے لیکن اس پوری body آتی ہے اگر میری ناک نکل کے سیدھے چلی جائے ایسے یہ واری ناک اس کے اندر آئی نہیں تو وہ کیسا motion ہے linear motion کر رہی ہے پوری body ہماری ایک straight time چلی ہے تو ہم کیسا motion کر رہے ہیں translational motion کر رہے اسی پرکار سے circular اور rotational میں انتر ہے اگر ایک particle گھومتا ہے تو circular گھومتا ہے اب پوری body گھومتی ہے تو rotational ہوتا ہے rotation پوری body کرتی ہے اس body کے ہر particle circular پات میں اس کو چھت کر اس کو پائیوٹ کر دو تو یہ particle اس سے ایک سنٹیویٹر دور ہے جب گھومتی body ایسے ایک omega angle گھوم رہی ہے یہ particle ہمیسا اس سے 1 سنٹیویٹ دور رہے گا یہ والا particle ہمیسا ایس گھومتی گا ٹھیک ہے تو particles ہیں یہ کیسا motion کر رہے سرکولر motion کر رہے پوری body کیسا کر رہی ہے روٹیشن motion کر رہی ہے تو translation linear کا یہ مطلب ہوتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی دو فریم ہے مان لیا ایک stationary ہے اور ایک چل رہا ہے کیسا motion کر رہا ہے translation motion کر رہا ہے ایک linear پات رہا ہے تھوڑی کہانی لکھے let s and s are two frames let s and s are two frames s is stationary and inertial frame یعنی وہ newtans law کو follow کر rہا ہے s is stationary and inertial frame and s dash is moving s dash is moving with acceleration a naught a suffix zero بنا دی with نام change with acceleration a naught with respect to s with respect to x s ہم پہلے مان لیتے ہیں کہ شروعات میں دونوں کے جو original ہیں وہ ایک جیسے ہیں بعد میں دوسرا چلنا شروع کر دیا تو لکھے initially both are having the same origin initially both are having the same origin and after time t after time t the origin of s dash origin of s dash comes to o dash comes to o dash zara سمجھنے کی کوشش کریے گا ہم نے کہ دو frames ہے اور پہلا والا frame یہ ہے یہ پہلا والا frame ہے یہ اس کی x axis ہے یہ اس کی y axis ہے یہ اس کی z axis ہے اور یہ frame کا نام ہے s یہ stationary ہے ٹھیک ہے تو stationary frame میں کوئی حرکت ہونی نہیں چاہیے لیکن ہوتا کیا کوئی particle جب چل رہا ہوتا ہے مالیا آپ earth revolve کر رہی ہے ٹھیک ہے اور کوئی باہر سے ہم کو دیکھ رہا ہے وہ stationary ہے ٹھیک تو اس کی وجہ سے بھی ہم پر force لگے گا اس کو بھی لگے گا ہم پہ force کام کر رہا ہے ٹھیک پہ آگیا اس direction میں a not acceleration سے آیا ٹھیک ہے یعنی o سے o dash تک آنے میں اس کو کتنا time لگا t پہلے تم نکال لیں دوری کتنی تائکی اور یہ آپ کا s dash ہے اور کوئی particle p ہے یہاں پر رکھا ہوا ہے تو سیمپل سی بات ہے اس particle کی کا جو position vector ہوگا وہ اس کے respect میں op ہوگا اور اس کے respect میں کیا ہوگا o dash p ہوگا تو الگ الگ ہے نہیں ہے یہ نکالنا پڑے گا o dash کتنا ہے یہ نکالنا پڑے گا پہلے o dash نکال لیتے for the motion kون motion کر raha s dash for the motion of for the motion of frame s dash ہم پڑے frame s dash کے بارے بات کر رہے ہیں دیکھیں frame s dash initially rest میں تھا دوری کتنی اسے تائیں کی o سے لے کر o dash t or time کتنا اس کو لگا t اور اس کا x لگا a naught آپ کو distance نکال لی ہے تو کون equation لگائیں s s is equal to ut plus half at square s بولے to o dash اور half a t square a a naught t square یہ vector quantity ہے تو یعنی kia o dash nکال آیا اب اگر ہم p ka position vector nکال na چاہتے with respect to s and s dash to s k respect me is ka position vector kia hai op or s dash respect me kia o dash p to kia op or o dash p me kus relation dhkai p rha a dhyaan se dhyaan 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 let p be a p be a particle be a point then position vector of p with respect to s and s dash is given by بتائیں ki kia dhengi a ap ya a vector addition laga dh o o o dash plus op is equal to sorry o o dash plus o dash p is equal op lese s kate triangle law of vector addition kia kia kaita hai jenny aap kaita 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 ملٹیپلائی کر دیں گے تو کیا مل جائے گا وہی فورس ہم کو نکالنا ہے نوڈ کریے دیکھیں یہ ہو گیا پوزیشن ویکٹر اگر ہم کہیں کہ ایکس لیشن نکالو تو کیا کریں اس کو دو بار دیفرنسیٹ کر دیں تو دیفرنسیٹنگ ایکویشن تو دیفرنسیٹنگ ایکویشن تو ٹوائس ٹوائس وید ریسپیکٹ ٹو دیکھو دو بار کریں گے تو کیا ہو جائے گا دیٹو آر ون بائی ڈیٹی سکویر is equal to ڈیٹو آر ٹو بائی ڈیٹی سکویر پلس سعودھان اگر ایک بار دیفرنسیٹ کرو گے تو ٹوٹی ہوگا ٹوٹو کر جائے گا اور دوبارہ کرو تو ٹوٹی کا ون ہو جائے گا اچھا یہ اے نہیں تھا یہ اے نوٹ تھا تو یعنی کہ یہاں کیا آئے گا اے نوٹ ٹھیک ہے اچھا اگر ہم ایم سے ملٹیپلائی کر دیں ملٹیپلائی بودھ سائیڈ بائی ایم کیونکہ یہ آپ کو کیا ملا ہے ایکسلیشن ملا ہے نا ملٹی پلائیگ بودھ سائیڈز بائی ایم تو یہ کیا ہو جائے گا ایم ڈیٹو آر ون بائی ڈیٹی سکویر is equal to ایم ڈیٹو آر ٹو بائی ڈیٹی سکویر پلس ایم ای نوٹ تو یہ تو مجھے دیکھ گیا کہ سب کچھ فورس مل رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ایکسلیشن نمبر ٹو ڈالیے یہاں تا پہنچیں پھر بات کی جائے کیا ہے لفڑا تھوڑا اس کا نام چینج کر دو ایم یہ ایکسلیشن ہے نا اس کو ایون مال لو is equal to ایم اس کو آپ ای ٹو مال لو پلس ایم اس کو آپ ای نوٹ مال لو اس کو ایکسلیشن نمبر ٹو ڈالو اس کو مٹ ڈالو اب جو رہا دیکھئے گا دھیان سے پہلا فریم انرشیل فریم تھا پہلا فریم اسٹیشنری فریم تھا اب ایک کوئشن اڑتا اسٹوڈنٹ کو کہ جب پہلا فریم اسٹیشنری یعنی چلے ہی نہیں رہا ہے تو کہے کا ایکسلیشن کہے کی ویلاشٹی سنیے دھیان سے ہم پہلے فریم میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دوسرے فریم روٹیٹ ہو رہے ہیں اب آپ بار بار جھولا جھول ہیں ندی کار رہے ہیں تو لگ رہا لڑ جائے ہیں تو ہم کو کیا لگ رہا ہے آپ کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے تو آپ کی پوزیشن ہمارے ریسپیکٹ میں چینج ہو رہی ہے تو ہم کو کیا لگ رہا ہے آپ کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے آپ کی ویلاشٹی چینج ہو رہی ہے ہم کو لگ رہا ہے نا تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پہ فورس لگ رہا ہے تو فورس پہلے فریم میں بھی ایکٹ ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھئے By Newton's Second Law of Motion By Newton's Second Law of Motion کیا کہتا ہے Newton's Second Law of Motion کیا فمولہ ہوتا ہے force acting in the inertial frame اس کو ہم نے کہا F1 is equal to M1A1 M to M ہے sorry M A1 یعنی یہ force پہلے frame کا ہے یہ M A1 ہوگا نوڈ کر یہ تھیوری لکھوائیں گے where A1 is the acceleration observed in the inertial frame A1 is the acceleration observed in the inertial frame اب جڑا سمجھیں کی کوشش کریے گا تھوڑا سا technical concept ہے S' جو ہے نا دوسرا frame accelerate ہو رہا ہے نا S جو دوسرا frame ہے accelerate ہو رہا ہے جڑا سمجھئے گا آپ کو Second Frame میں بیٹھال دیا گیا ادھر دیکھئے آپ بھی stationary ہے وہ frame بھی stationary ہے frame accelerate ہو گیا آگے کی طرف آپ پھر کدھر کیا force لگے گا پیچھے نہیں لگے گا force لگے گا بولیں تو acceleration لگے گا تو اگر S' frame A0 velocity acceleration سے چل رہا ہے تو اس پر رکھی بھی body پر opposite direction میں ایک acceleration act کرے گا اور اگر acceleration کو ماس سے کیوں لیکن آپ کو کیسا محسوس ہوتا آپ بتائیے بھئی دیکھے سنیئے آپ آگے جا رہے ہیں اس frame میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ایک اورن تستری type کی اس میں بیٹھ کر کے آپ جا رہی ہیں تو ہمیں کیا لگ رہا ہے ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں stationary frame میں ہمیں ہم کہاں بیٹھے ہیں stationary frame میں ہمیں لگ رہا ہے کہ بھی خوشی آگے جا رہی ہیں یہ لگ رہا ہے نا یعنی force کدھر لگ رہا ہے آگے کیوں لگ رہا ہے ہمیں لگ رہا ہے لیکن actually آپ پہ کیسا لگ رہا force اور جو کہ صحیح بات لگ رہا ہے بھئی آپ آگے کی اور جا رہی ہیں اس frame میں بیٹھ کر کے یعنی کہ آپ تو آگے جا رہے ہیں نا آپ پہ force تو آگے لگ رہا ہے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے نا لیکن actually میں آپ پہ force تو دھر ہی لگ رہا ہے لیکن آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم پیشے گر جائیں گے تو آپ پہ force پیشے کی اور لگی گا ٹھیک ہے تو یہی آپ کا fictitious force ہے تو لکھے گا s' is moving with acceleration a0 relative to s relative to s so the acceleration observed by a particle یعنی جو s' پہ بیٹھا ہوا ہے acceleration observed by the particle in the frame s' will be minus a0 logic سن میں آیا نہیں آیا اس پہ minus a0 acceleration لگے گا acceleration بولے تو force force multiply mass multiply by acceleration force ہوتا ہے اگر frame آگے چل رہا ہے تو آپ پہ force کی دھر کو لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا پیشے گر جائیں گے ٹھیک ہے minus a0 so in frame s' force experienced by the particle is force experienced by the particle is minus m a0 یہ force کو experience کرتا ہے m a0 اور اسی کو ہم لگتے ہیں f0 یہی آپ کا f0 force ہے تو کہتے ہیں actually یہ act نہیں کرتا actually یہ act نہیں کرتا force تو آپ کے اوپر آگے کیور کرتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے پیچھے کیور force act کرتا ہے ٹھیک ہے لکھ لیا نیچے لکھیں this force does not really act on the particle this force does not really act on the particle but ایکویشن نمبر 3 ڈال دیجئے called fictitious are 0 force on the particle اب یہ ہم نے f1 مانا ہے ma1 اس کو 3 ڈالو اس کو 4 ڈالو اب ایکویشن 3 اور 4 کا use ایکویشن نمبر 2 میں کر دو using ایکویشن 3 3 and 4 in ایکویشن 2 کر دیتے ہیں تو یہ ma1 کیا ہے f1 force acting in the inertial frame is equal to ma2 لکھا رہا نہ دیجئے اور یہ minus f0 ہو جائے گا minus ma0 f0 ہے یا تو plus لکھا ہوا ہے تو minus f0 ہو جائے گا اس کا مطلب ہی ہوگا یہ force f2 میں ہے f2 is equal to کیا ہو جائے گا f1 plus f0 یعنی کی یہ force کا فرملا ہوا یہ extra force آ گیا اسی کو ہم fictitious force کہتے ہیں یا cedo force کہتے ہیں centripetal force اور centrifugal force میں بہت confusion incident کو ہوتا ہے سننے دھان سے اگر کوئی particle circular path میں گھوم رہا ہے ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں تو ہم کو لگے گا particle circular path میں گھوم رہا ہے یعنی کہ وہ تبھی گھوم سکتا ہے جب اس پر centripetal force act کر رہا ہو ہم نے کیا بولا ہم کو کیا لگ رہا ہے کہ particle circular path میں گھوم رہا ہے circular path میں particle تبھی گھوم گھوم جب اس پر کوئی force لگ گے گا کون path میں گھوم لگ گھوم لگ گھوم لگ سکتا ہے circular path میں کوئی body کیسے گھوم تی centrifugal کے جیسے گھوم تی ہے centrifugal path گھوم باہر گھر جائے جا کر کے دھیان سے دیکھیں ہم بول کیا رہے ہیں ہم باہر سے observe کر رہے ہیں earth کو sun کی چار اور گھوم رہی ہے تو sun کے چار اور earth کب گھوم سکتی ہے جب earth پر ایک force کام کر رہا ہو جس کی direction ہمیشہ sun کی طرف ہو وہ کون سا force ہوگا جس force کی direction ہمیشہ center کی طرف ہوتی اس centrifugal کہتے ہیں لیکن جو earth پہ بیٹھا ہوا وقت ہے اس کو طرف یا ہم کو محسوس ہو رہا باہر کی طرف وہ فیکٹی سی force ہے یہ centrifugal force ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ concept ہے اس کو کر لیجئے گا